موسیقی عید الازہا ہم تمام سے قریب آتی جا رہی ہے اور ہم تمام کے لیے بہت ساری نصیحتیں بہت ساری تربیت کی چیزیں ہمارے لیے ہر سال یہ عید لاتی ہے اس مبارکیت کے موقع پر آپ تمام حضرات کو عید الازہا کی پرخلوص مبارکباد میں پیش کرتا ہوں ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عصوہ ابراہیمی کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں کیا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے اسے ہم تازہ کرتے ہیں سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات جو عصوہ ابراہیمی سے ہم تمام کو ملتی ہے وہ توہید خالص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی غور و فکر کے رتیجے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اس کی کبریائی اس کی عظمت اس کے جلال کی طرف آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی تو ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم بھی غور و فکر کو عام کریں قرآن مجید بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے یہ دین اسلام غور و فکر کا دین ہے جتنی زیادہ ہم غور و فکر کریں گے وہ اتنی زیادہ ہمرا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا حیط ابراہیم علیہ السلام نے ستانوں پہ غور کیا چانت پہ غور کیا سورج پہ غور کیا اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے بہت سارے ایسی بھی چیزیں تھیں جس پر آپ نے غور کیا پوری کائنات وحدہ اللہ شریک کی کھلی کتاب ہے ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور غور و فکر اللہ کا ذکر ہے غور و فکر کے ذریعے ہدایت ملتی ہے اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں انہیں ایمان ان کا بڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے ان کے اندر پخت کی آتی ہے تو غور فکر کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحدانیت کی رہنمائی حاصل ہوئی اور اس کے بعد جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا اور سب غائب ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا اِنِّي وَجَّهَدُ وَجِّجَا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْعَوْضَ حَنِیفَةَ وَمَا آنَا مِنَا الْمُشِكِينَ میں نے تو رخ کر لیا اس رب کی طرف اس عظیم ہستی کی طرف جس نے آسمان بنائے جس نے زمین بنائے اور میں اکسو ہو گیا ہوں اللہ رب العزت کی طرف میں مشکن میں سے نہیں ہوں تو وحدانیت بہت بڑی نعمت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عصوے سے ہم تمام کو یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے اندر بلا کی وحدانیت ہونی چاہیے شرک کے شائعے میں سے دور رہنا چاہیے دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خانِ کعبہ کی تعمیر جدید آپ کے ذریعے ہوئی وہ واحد گھر جو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا اس کی تعمیر جدید کی آپ نے قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے وَإِذْ بَوَّانَ الْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْعُ وَطَحِرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّقِعِ السُجُود ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہموار کیا گیا کہ اس کو گھر کو اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر جدید کریں اور گھر اس لیے بنائے گیا ہے کہ وہاں شرک نہ ہو اللہ رب العزت پر ذرہ برابر شرک نہ ہو وہ تو واحدانیت کے لیے بنائے گیا اور کہا گیا کہ میرا گھر اسے پاک کیجئے تواف کرنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے روگو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وعیبراہیمی سے یہ بات ملتی ہے کہ وحدانیت کی طرف آنا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر جدید تو اللہ رب العزت کا گھر وہی تو بناتا ہے جسے اللہ رب العزت پر یقین ہوتا ہے یہ ہمیں آخر پر یقین ہوتا ہے دوسری اہم بات اللہ رب العزت کی دین کی طرف دعوت انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی اِذْ قَالَ لِيَبِيْهِ آَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْصِرُوا وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْعَ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اسی چیز کی جو نہ تو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام آسکتا ہے تو دعوت کے سلسلے میں اپنے گھر سے ابتداء اپنے باپ سے ابتداء اپنے اہل خانہ سے ابتداء حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا جب بعد ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے جب ہمیں ہدایت مل جائے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس دین کی دعوت دی جائے جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تھی اور اس کا آغاز کی ہے اپنے باپ سے اس کے بعد اپنی قوم سے ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر اللہ رب رزت کے دین کی دعوت دیں بہت سنہری موقع ہے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے انہوں نے قوم کو دعوت دی وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اُعْبُدُ اللَّهَ وَتَّقُوْهُ دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی عبادت و بندگی کرو شرک سے توبہ کرو اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عصوے سے پہلی چیز ہم کو ملتی ہے وہ ہے توحید دوسری چیز ہم کو ملتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ ہے صبر اور توقل پوری زندگی صبر اور توقل سے عبارت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے انہوں نے جگہ جگہ صبر کیا جب پریشانیاں آئیں شدائد آئے مشکلات آئیں آزمائشیں آئیں تو انہوں نے صبر کیا اور صبر کے نتیجے میں جو توقل کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے مالک جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا وسائل اختیار جو کر سکتا تھا میں نے کیا اب معاملہ تیرے اوپر تو ہی اس معاملوں کو آگے بڑھانے والا ہے اور ایسے جب حالات آئیں کہ بندہ صبر کرے بندہ توقل کرے اسباب زندگی اختیار کرے تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو بچا لیتا ہے اس کی لاج رکھتا ہے اس کو زائے نہیں ہونے دیتا تو آگ میں ڈالنے کی پوری تیاری ہو گئی اور آگ میں ڈال دیا گیا قرآن کہتا ہے ہم نے کہا قلنا یا نرکونی بھردوں والسلام علیہ براہیم انہوں نے اپنے سارے جھتن کیے ساری چالیں چلیں سب کچھ انہوں نے کیا ہم نے کیا کیا آگ سے کہا کہ تو سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جاؤ اتنی تھنڈی نہ ہو جاؤ کہ تکلیف دے دے سلامتی کے ساتھ تھنڈی ابراہیم پر یا نرکونی بردوں والسلام علیہ براہیم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولاد نہیں تھی تو اس میں بھی وہ سابر رہے شاکر رہے نوائیں کرتے رہے اللہ رب عزت سے لو لگائے رکھا انہوں نے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سبر کا اور توقل کا دامن چھوڑا ہو حیث ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے اس میں میں جو سب سے ابریوی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے آزبائشیں اور اس پر پورا کھرہ اترنا کفر شرک کے گھرانے میں پیدا کیے لیکن اپن نایقل کا استعمال کیا دل و دماغ کا استعمال کیا غور و فکر کیا آگ میں ڈالے گئے اس آزمائش سے وہ لکھ لے اولاد کی آزمائش میں یعنی اولاد نہیں تھی تو بھی آزمائش میں کھرے اترے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو یہ ہوا کہ جناب اس کو اب خانِ کعبہ کے پاس لے جا کر چھوڑا ہو یہ بھی آزمائش ہوئی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس وصول ہے آپ کی زندگی قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ بنانے کی بات کہی گئی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسُّطٌ حَسَنَةٌ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں لے نمونہ عصوہ اور دوسری چیز حضرت عبراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جمال لائے ان کی زندگی میں تمہارے لئے عصوہ ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور کہیں عصوہ کی بات نہیں کہی گئی ہے اس عمد کے لئے قَدْ قَانَ لَكُمْ عصوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عبراہیم تمہارے لئے عصوہ حسنا ہے بہترین نمونہ ہے کس میں؟ عبراہیم میں علیہ السلام وَالَّذِينَ مَعَا اور جو آپ کے ساتھ تھے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ آزمائشوں سے پر ہے لیکن ہر آزمائش میں وہ جمع رہے صبر کا دامن تھامے رکھا اللہ تعالیٰ پر ورحوصہ کیا اور آگے نکل گئے اب اندازہ کیجئے وہ اولاد نہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں ادھو در نہیں بھٹکے آج ہمارے معاشرے اور سماج میں لوگوں کا اولاد نہیں ہوتی اللہ کی یہ آزمائش ہے اللہ رب العزت ان کو اس سے بہتر بدلہ دے گا مختلف شکلوں میں دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن پریشان ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اولاد دی تو کہا کہ اس کو وہاں لے جا کے چھوڑا اس وقت خانہ کعبہ کی جو باقیات تھیں یعنی خانہ کعبہ کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ ریت وغیرہ سے ڈھک چکی تھی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی لیکن اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر یہاں ہے یہ بات تھی اور وہاں لے جا کر کے وہاں چھوڑا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کیوں اللہ رب العزت کا حکم تھا وہی آبادی نہیں تھی مکہ میں اور جب حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر کے وہ جاتے ہیں وہاں حضرت اسمائیل چھوٹے سے بچے ہیں کھانا ہے کچھ کھجو رہے ہیں کچھ پانی ہے بس وہاں چھوڑا ہے اور واپس پلٹے حضرت حاجر علیہ السلام پوچھتی آپ کہاں جا کریں جواب نہیں دیتی اس لئے کہ انہیں اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے سے محبت تھی تو وہ کچھ بھول نہیں پا رہے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کہاں پھر جائیے اللہ رب العزت ہمیں زائر نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اس میں ایک ماں کے لئے بھی نمونہ ہے باپ کے لئے نمونہ تو ہی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی ماں نمونہ ہے حضرت حاجر علیہ السلام بیٹا تو بھی بچہ ہے آگے چل کر کے بیٹا کیسا ہونا چاہیے انہوں نے ثابت کر کے دیکھتا ہے کھانے کی چیز ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا ماں کے چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا تو ماں ہوتی ہے حضرت حاجر علیہ السلام چھوٹی پہاڑی پر جا رہی ہیں کہ دیکھیں ادھر سے کوئی خافلہ تو نہیں گزر رہا ہے پانی لے لیں کھانے کی چیز لیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تو پھر مروہ کی طرف ہو جاتی مروہ پہاڑی کی طرف بیچ میں نشیب ہوتا جب وہ صفحہ سے مروہ کی طرف جاتی تو بچے کو دیکھتی رہتی کہ بچہ وہاں پر رو رہا ہے لیکن صفحہ مروہ کے درمیان ایک جگہ ایسی تھی نشیب تھا وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑ کر کے ادھر جاتی آج حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر گرین سگنلز لگے ہوئے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں یہاں سے وہاں تک کہ یہاں پر حضرت حاجر علیہ السلام نے صحیح فرمائی تھی پھڑا تیز دوڑی تھی دوڑنا سہادت کی بات ہے ہمارے لئے واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے ساتھ چکر لگائے تھے کہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی آ گیا زمزم حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم قبل گیا اللہ کا موجزہ اللہ کو کرنا تھا ایک قبیلہ گزر رہا تھا قبیل جرحم اس نے دیکھا کہ وہاں پر اندے اتر رہے ہیں تو اس کا مطلب پانی ہوگا تو وہاں آئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت حاجر علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہاں قیام کر لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاں قیام کر لو تو پنو جرحم وہاں آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی جب وہ بڑے فیر تو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں حج کے موقع پر عمرہ کے موقع پر جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم وہاں نظر آتے ہیں وہاں مقام ابراہیم ہمیں نظر آتا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو جب آدمی تواف کر لے تو اس کے لئے یہ بات اچھی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس وقت نماز پڑھ لیں تو رکھا قرآن نے اس کا تصدا کیا زمزم وہاں نکل گیا صفا اور مروع کے درمیان صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے قرار پائے مینہ قربان گاہ ربیہ جمرات کنکر ماری گئے وہاں ماری جا رہی آج تک حیرت عبراہیم علیہ السلام کا کردار آپ کا خلوص آپ کی قربانی جذبہ عسار وارفتگی اللہ تعالی سے محبت اور سب کچھ میرے رب کا ہے اور اللہ اگر آستے میں اسے لگا دینا چاہیے یہ جذبہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی جو قربانیاں تھیں اس کو وہاں پر قیامت تک کے لئے نشانی بنا دیں لوگ جائیں اور اس کو دیکھیں اور وہاں بہت ساری چیزوں کو تو حج اور عمرہ کے آرکان میں شامل کر دیا تو یہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کو نوازنے کی کیفیت تو ہمیں اس میں یہ خصوہ حضرت عبراہیم رسی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور وحدہ اللہ شریک کا دامن ہے اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے انابت ہو توکل ہو اللہ رب العزت کی طرف لپکنے کی کیفیت ہو اور سب سے بڑا جو امتحان ہوا وہ امتحان ہوا بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا امتحان قرآن بیان کرتا ہے یہ اولاد نہیں تھی اولاد ہوئی جب بچہ بھاگنے اور دوڑنے کے قابل ہو گیا کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہو گیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعْوُسَّعْيَا جب حضرت اسماعیل رسول السلام حضرت عبراہیم رسول السلام کے ساتھ کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہوئے قَالَ يَا بُنَيَّا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَدْوَحُكْ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبعہ کر رہا ہوں اور خواب نبی کا وحی کے درجے پر ہوتا ہے یہ حضرت اسماعیل کو بھی معلوم تھا حضرت عبراہیم رسول السلام نے تربیت فرمائی تھی فَنْدُرْ مَعْدَاتَرَ تمہارا کیا خیال ہے تو اس میں یہ نصیحت بھی ہمارے لئے ہے کہ جب بچوں کی تربیت ہو رہی ہو ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوں تو ان کا امتحان بھی لینا چاہیے ان کا ٹیسٹ بھی لینا چاہیے حتی عبراہیم رسول السلام اپنے بچے کی تربیت کر رہے تھے اسلامی خطوط پر تو انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میری باتوں کو کتنا سمجھ رہا ہے اور میرا بیٹا ان تعلیمات کے لئے تیار کیا ہے کس درجہ میرا بیٹا تیار ہے ان تعلیمات کے لئے ان چیزوں کے لئے تو بیٹے نے جواب دیا قَالَ يَا أَبَتِفْعَلْ مَا تُوْمَرْ سَتَجِدُّنِ انشاءاللہُ مِنَ الصَّابَرِينَ میرے ابباجان آپ کر گزریے جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے سادروں میں پائیں تو بیٹا ہو تو ایسا باپ ہو تو ایسا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض مفصلی لئے لکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہزار مرد و خدا نخواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر انکار کرتے تو بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام انہیں زبعہ کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ میری تربیت کا کیا اثر ہے اور پھر بیٹے نے بتا دیا کہ ابو جان آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھنے ایک ضرورت ہی نہیں آپ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے قرآن مجید نے آگے منظر کشی کی ہے اور کہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا دونوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو وَتَلَّهُ الْجَبِين پیشانی کے بل پچھاڑ دیا انہوں نے بھئی گردن ادھر سے کٹتی ہو کی پیچھے سے کٹتی ہو یہ فرق نہیں ہے گردن کٹنا چاہیے اللہ رب العزت کے راستے ہو اور یہ تھا کہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ بیٹے ہی نہیں حکم دیا کی پٹی مات لیجئے اور باپ نے کہا کہ فیشانی کے بل اگر گراتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پٹی کھل جائے کوئی معاملہ ہو جائے اور چہرے پر نظر پڑ جائے تو ترس آ جائے تو یہ ساری باتیں تھیں تو اس وقت کہا کہ حکم ہو کر دیا انہوں نے بلکل چلا دی چھوڑی تو فرمایا کہ وَنَا دَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمُ ہم نے پکار لگائی اور ان کو کہا کہ ابراہیم قد صدقتر ہویا تم نے خواب کو سرچ کر دکھایا اِنَّا قَدَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّا هَدَا لَهُوَ الْبَلَاؤُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی آسمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے وَفَدَيْنَاهُ بِدِي بِنْ عَظِيمُ ایک دنبہ آیا اور اس کو انہوں نے زبح کر دیا اور اس کے ذریعے گویا کی حضرت عیم اسماعیل علیہ السلام کو چھٹی ملی شدیہ قرار پایا وہ یہ جو سنت ہے یہ جاری ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جاری کر دیا کہ ہمیں قربانی کرنی ہے جو صاحبِ حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی کریں اور قربانی اصلاً علامت ہے حضرت عیم اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی قربانی کی کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے قُلِنَا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ عَلَى سب اللہ رب العالمین ہماری زندگی ہماری صلاحیتیں ہمارا مال ہمارا سب کچھ اللہ رب رزت کر دی ہمارے اہلِ خانہ جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں ان کی تربیت ایسی ہو کہ مال کی ضرورت ہو اللہ کی راستے میں پیش کر دیں اور جب ضرورت ہو تو اپنی جانوں کے نظرانہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں تو اصلاً یہ جو قربانی کی جاتی ہے سارے دنیا سے جو حجاجِ کرام وہاں جاتے ہیں کٹھا ہوتے ہیں تو جہاں بہت ساری ارکان ہیں اس میں نہر بھی ہے قربانی بھی ہے اور وہ یاد ہے حضرت اسماعیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی لیکن پوری دنیا کے مسلمان شکرانے کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ عدا پوری دنیا کے مسلمان اس سنتِ ابراہیم کو انجان دیتے ہیں کہ قربانی کریں اللہ کے راستے میں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو قربانی ہے یہ قربانی محض گوشت کے لئے نہ ہو یہ قربانی محض کھانے اور کھلانے کی حد تک نہ ہو اللہ رب عزت کے پاس تمہارے یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے ولیکن اللہ رب عزت کا خوف اور اس کی خشیت ہے یہ اللہ رب عزت کو پہنچتا ہے تو ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عصوہ ہے جس میں توحید ہے جس میں دعوت علی اللہ ہے جس میں صبر اور توقل ہے جس میں آزمائشوں پر جمنا ہے جس میں اللہ رب عزت کے راستے میں قربانیاں پیش کرنا ہے اور جس میں بیٹے کی قربانی بے درج پیش کی انہوں نے اور یہ جو قربانی ہم بکرے کے کرتے ہیں وہ علامتی قربانی ہے تو ہم تمام کو بھی ہمیشہ ان ساری قربانی کے لئے تیارنا چاہیے ہمارا ملک ملک عزیز یہاں توحید کی ضرورت ہے یہاں دعوت کی ضرورت ہے ہمیں صبر اور توقل کی ضرورت ہے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے بندہ اللہ رب عزت کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ دلازہ جو ہمارے قریب بالکل آلگی ہے ہم تمام کو اس موقع پر ان ساری چیزوں کا اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور تیاری کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غفیق کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اقنات فرمائے اقول قول یہادا استغفر اللہ لی و لکم معین واستغفروهنو الغفورو رحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی